دیپاولی کی تیاریاں پوری چل رہی ہیں لیکن اس بار دیپاولی زالتر جگہوں پر آپ کو بنا پٹاکوں کے منانی ہوگی خاص کر کے دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لیے انجی ٹی کا عدیش سامنے آ چکا ہے جس میں سپشٹ کیا گیا ہے کہ دلی اور ممبئی ان تمام جگہوں پر اور آس پاس کے علاقوں میں بنا پٹاکوں کی دیپاولی منائی جائے دلی میں ہر طرح کے پٹاکے پر پرتبند لگا دیا گیا ہے تیس نومیمبر تک پٹاکے جلانے پر اور اس کے ساتھ ساتھ پکری پر بھی پرتبند ہے یہ بین آج رات سے لاغو ہو جائے گا اور تیس نومیمبر تک جاری رہے گا اس دوران دلی میں گرین پٹاکے جلانے کی بھی چھوٹ نہیں ہوگی گرین پٹاکے بھی نہیں جلائے جا سکتے اس کے علاقے انجی ٹی کے عادیش میں کہا گیا ہے کہ جن چہروں میں ایکیو آئی انڈیکس یعنی کی ائر کولیٹی انڈیکس ساماننے ہوگا وہاں پر دو گھنٹے گرین پٹاکے جلانے کی چھوٹ دی جا سکتی ہے دوسری طرف بی ایم سی نے بھی ممبئی میں پٹاکوں کو لے کر ایک سرکلر جاری کیا ہے بی ایم سی نے نیجی اور سارویجن کے جگہوں پر پٹاکے جلانے پر پوری طرح سے پرتبند لگانے کی آئی آدیش پائرت کیا ہے یعنی کہ اس بار آپ دیپابلی منائیں دیوں کے ساتھ پٹاکوں کے ساتھ نہیں سب سے پہلے دراصل ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دلی اور اس کے انسی آر کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پردوشن کا مار اتنا زبردست ہے کہ ایکی وائی انڈیکس ابھی بیٹے کئی سالوں سے کئی زیادہ اوپر ہے لوگوں کو سانس لینے میں دکتیں آ رہی ہیں آنکھ جل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی دکتیں ہو رہی ہیں دلی اور انسی آر میں پٹاکوں کو لے کر انجی ٹی نے کیا گارڈلائنز جاری کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے دلی میں کسی بھی طرح کے پٹاکیں جلانے اور اس کے ساتھ ساتھ بکری پر پوری طرح کا روک لگا دیا گیا ہے اس بار دلی میں گرین پٹاکیں بھی آپ نہیں جلا سکتے یہ بین آج آدھی رات سے لاغو ہو جائے گا اور تیس نویمبر تک چال رہے گا تیس نویمبر کو اس بارے میں دوبارہ سمکشہ کی جائے گی اور پھر فیصل لگ دیا جائے گا کہ یہ پرتبند آگے رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پردوشن کا استر دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بڑھا ہے اس کے لیے یہ آوشک ہے کہ پٹاکیں اس پار ہم نہ جلائیں ممبئی میں دیپاولی پر پٹاکوں کھولے کر بی ایم سی نے جو سرکلر جاری کیا ہے ممبئی نے اپنے سرکلر میں نیجی اور سرکلر جاری کے ستھانوں پر پٹاکیں جلانے کی پرتبندتہ کو لاغو کیا ہے لکشمی پوجن پر صرف نیجی سوسائیٹی میں انار اور پھول جھڑی جلا سکتے ہیں لیکن اگر بم یا تیز آواز والے پٹاکیں جلائے گئے تو کسی پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بی ایم سی نے سپشٹ کیا ہے کہ ہوتیل ریسٹران پارک پب جم ان تمام جگہوں پر کسی طرح کے کوئی پٹاکیں نہیں جلائے جائیں گے اور یہ پرتبند لاغو کیا جائے گا یعنی کہ ممبائی میں بھی اس بار آپ پٹاکیں نہ جلائیں تو بہتر ہوگا ہمارے دو سمجھ آتا ہے اس وقت ہم ساتھ پہنچوں تھے دریش موریا ممبائی سے اور دیکشا پانڈے دلی سے دیکشا دلی میں اگر ہم پردوشن کی بات کریں تو بیتے تقریباً 20 دن سے پردوشن کا اثنان زیادہ ہے کہ سانس لینا تک دوبھر ہو گیا ہے ایسے میں پٹاکیں کی اس پرتبند کا تو مجھے امید ہے کہ لوگ سواغت کریں گے دیکشا آپ میری آواز سنپا جیسے کہ آج کی جو air quality index دلی کا تھا وہ 413 پہنچ چکا تھا یعنی یہ بھی severe condition میں ایسے میں کہیں نہ کہیں جو سرکار ہے ساتھی جو تمام نگر نگم ہیں اور اس کے ساتھ تمام ایجنسیاں بھی پوری طرح سے active ہیں زاہر طور پر پچھلے سال جو ہے green crackers کے لئے permission تھی ایسے میں اس سال بھی اسی permission کو آدھار سمجھتے ہوئے جو پٹا کا کاروباری ہے انہوں نے پہلے سے ہی جو green crackers ہیں لاکھوں کی کھرچ کر کے انہوں نے اپنی دکان میں بھرتو لیے لیکن اس بار انہیں بڑا جھٹکہ ضرور لگا ہے کیونکہ جب دونوں طرح کے crackers یہاں پر بیان ہو چکے ہیں آپ کو تاتے کہ جس طرح سے حالات دلی میں پیدا ہوئے ہیں یہاں پر اب ساس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے ایسے میں NGT نے جب گروہار کو سنوائی کی تھی اس کے بعد ہی دلی سرکار نے اس پر بیان لگا دیا کہ کسی بھی طرح کا جو cracker ہے وہ یہاں پر دلی میں استعمال نہیں ہوگا کیونکہ NGT نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہم جیون کا جشن منا سکتے ہیں ہم موت کا جشن نہیں منا سکتے ہیں حالانکہ پٹا کا کاروباریوں کے اس پر آپتی بھی ہے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے اتنے پیسے خرچ کر کے اگر انہوں نے پٹا کے لیے ہیں تو اس کے باوجود سرکار کو کوئی نہ کوئی اپنا جو رکھ ہے اس کو صاف کرنا چاہیے کیونکہ پچھلے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد ان کا گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے ایسے میں دیوالی ایک اچھا موقع تھا ان کے لیے کمانے کے لیے جب گرین کریکر کو بھی بیان کر دیا ایسے میں پٹا کا کاروباریوں کے سامنے میں مشکل کھڑی ہو گئی لیکن ظاہر طور پر ہر سال ہم اگر ہم بیتے سال کی ہی بات کریں تو جو گرین کریکر تھا اس کے باوجود بھی کافی پولیوشن کی ستتی جو ہے اور بھی خراب ہو گئی دلی میں ایسے میں اس بار کڑی کاروباری کرتے ہوئے دلی سرکار نے دونوں طرح کے پٹاکوں کو بیان کر دیا ہے بلکل دینیش ممبئی حالا کی سمدھر تٹ پر بسا ہوا ہے لیکن ممبئی میں بھی اگر آپ دوسرے دیشوں کے سمدھر تٹ پر بسے شہروں کے مقابلے دیکھیں تو پردوشن بہت زیادہ ہے بی ایم سی کے اس فیصلے کو لوگ کس طرح سے لے رہے ہیں کیا آپ پٹا کے مجل آئیے کیا اس کا لوگ سواگت نہیں کر رہے ہیں کیا اس کا لوگ سمرتن نہیں کریں گے دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس فیصلے کے پکش میں ہو اس لئے بھی آپ کو بتا دوں کل یہ مکہ منتری جو ہے مکہ منتری نے کہا تھا کہ وہ بیان نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود بی ایم سی نے یہ فیصلے لے کیونکہ وہ جانتے ہیں کی ممبئی میں فیلال کورونا کو لے کی جو ستیتی ہے وہ کافی زیادہ گمبیر ہے اگر کل کیسز کی بات کرے تو اس سمیں دو لاکھ چو سٹھ ہزار پات سو تیرالیس کل کورونا کیسز اور ایکٹیو کیسز سولہ ہزار آٹھ سو انسٹھ اور دس ہزار چار سو بیالیس لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکی تو آپ سمجھ سکتی ہے آکڑے بتانے کے لئے کافی ہے کہ فیلال ممبئی میں کورونا کی کیا ستی تھی اور کل کے دن کے گھر میں بات کروں جو نو سو اٹھانوے کورونا کے نئے کیسز آئے تو اور تیس لوگوں کی موت ہوئی تھی تو یہ آکڑے اتنے آپ میں آپ میں ڈرانے والے ہیں کہ ممبئی کر جو ہے وہ اس سمیں جو ہے بی ایم سی کے اس فیصلے کا سواگت کرے اور ایک اور اہم چیز بتاؤ دی کہ ممبئی کے آبادی قریب دو کروڑ کے آسپاس ہے اور ایسے میں جب بڑے پیمانے پر لوگ یہاں پر دیوالی اگر مناتے ہیں تو یہاں پر جو پردوشن کا ستر کافی زیادہ ہو جائے گا اور بی ایم سی نے جو سرکولر جاری کیا اس میں صاف طور پر کہا ہے کہ اگر جس پہلے ہی یہاں پر پردوشن ہے کافی لیکن اگر دیوالی بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے تو اس پردوشن کی وجہ سے جو کورونا کے مریض ہے ان کو ساس لینے میں بھی اور دکت ہو سکتے اور اسی لئے فیصلہ ضروری اور اسی لئے آپ جو ہے ممبئی کر بھی ساتھ دے رہے اور ایک سٹرکٹ وارننگ بھی دی گئے بی ایم سی کی طرف سے کہ اگر کسی نے بھی اس سرکولر کا اولنگن کے نیام کا پالن نہیں کیا گیا تو اس کے خلاف پینڈیمنگ ایکٹ کی تحت کاروائی کی جائے گی اپنے آپ میں بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن اس فیصلے کا سواگت اس لئے بھی کیا جانا چاہیے کہ اگر آپ پردوشن کی استیتی دیکھیں تو ہمارے دیش میں پردوشن کی استیتی بد سے بتر ہے دنیا کے تیز سب سے زیادہ پردوشت شہروں میں سے اکیس شہر ہندوستان میں اس سے زیادہ ویبت سے استیتی اور کیا ہو سکتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں آخر کار اتنا بڑا فیصلہ کیوں لینا پڑا اس کی وجہ آپ کے لئے جاننا آوشک ہے ڈلی کی ہوا پوری طریقے سے زہری لی ہو چکی ہے پلوشن لیول لگتار پڑھتا چلا جا رہا ہے جوالال نیرو سٹیڈیم انڈیا گیٹ پٹپٹ گنج ان تمام علاقوں پر اگر آپ آج جا کر دیکھیں تو ایکیو آئی انڈیکس یعنی کہ ائر کولٹی انڈیکس چار سو سے پانچ سو کے بیچ ہے جو کی پوری طریقے سے سانس لینے یوگی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ انڈا ویہار جیسی علاقوں پر جائیں تو ایکیو آئی انڈیکس سات سو کے پار ہے یعنی کہ وہاں تو آپ سانس لینا کیا آپ سمجھیں کہ آپ کسی بھٹی میں اپنا مو ڈال رہے ہیں یہ استطیق ہے نویڈا اور گازیاباد میں بھی حالت لگتار خراب بنے ہوئے ہیں پی ایم ٹین لیول سات سو کے پار ان جگہوں پر بھی ہے یعنی کہ آپ پورے ان سی آر کی بات کریں تو نیشنل کیپٹل ٹیٹری ریجن میں آج استطیق یہ ہے کہ ادھکتر لوگوں کو سانس لینے کی تکلیفیں ہو رہی ہیں ان کی آنکھیں جل رہی ہیں پیپروں پر زبردست اثر پڑ رہا ہے پردوشن کے وجہ سے آپ کے مشتش پر بھی اثر پڑتا ہے یعنی کہ آپ کے دماغ پر بھی اس کا بہت زیادہ زور پڑتا ہے اس کے باوجود کہ ہم اس پردوشن کے سطر کو کم نہیں کرنا چاہیے ایسے میں یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں سواگت دیوکہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو لینے کی پیچھے متپون بات کرونا کی بھی ہے کیونکہ کرونا کا خطرہ لگتار بنا ہوا ہے تیوہاروں کی وجہ سے بازار میں بڑے پیوانے پر لوگ جا رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کی سطھی اب نہیں ہے لیکن یہ خطرے کو اور زیادہ بڑا کر رہے ہیں دلی سے لے کر ممبئی تک بڑی سنکھا میں لوگ باہر نکر کر دیوالی شاپنگ کر رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے دیش میں کرونا نام کی کوئی مہماری ہے ہی نہیں آپ چاہے دلی کے سرونی نگر پہنچ جائیے صدر بزار چلے جائیے لاجپت نگر چلے جائیے گاندی نگر بارکٹ چلے جائیے ممبئی کے دادر لالباغ کرافرڈ مارکٹ ان تمام جگہوں کو جب آپ دیکھتے ہیں ان تصویروں کو دیکھتے ہیں تو سیرہ نوٹی ہے کیونکہ اتنی بڑی سنکھا میں لوگ باہر نکل رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ تو گائب ہے زیادہ لوگوں کے چہرے پر ماسک بھی نہیں ہے ایسے میں کیا آپ کرونا کے تمام پروٹوکالز کی دھجیا نہیں اڑا رہے اور اگر آپ اپنے آدھ دھیان نہیں رکھتے تو آپ کس کے لئے سب سے بڑا خطرہ پیدا کرتے ہیں آپ خود اپنے لئے اپنا خطرہ پیدا کرتے ہیں آپ آس پاس اپنے پورے پریوار اور سماج کے لئے خطرہ پیدا کرتے ہیں آپ پورے دیش کے لئے خطرہ پیدا کرتے ہیں یہ تصویریں پھیاوا ہیں ڈرانے والی ہیں کیونکہ اس کے بعد کرونا کے سنکرمت کو جس سے بڑے مشکل سے پورے دیش نے سیمت تو ہو کر ابھی تک نینتنوں میں کرنے کی کوشش کی تھی اب یہ سیم جب ٹوٹتا دکھائی دی رہا ہے تو ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پورے دیش میں مہماری ایک بڑے پیمانے پر ایک وکرال روپ میں سامنے آ سکتی ہے دلی میں کرونا سے اب تک جو انفیکشنز ہو رہے ہیں اس کے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں یہاں تک کہ لوگ ڈاؤن اس کے بعد کی ستیتی میں بھی اتنے انفیکشن دلی میں روزانہ نہیں ہو رہے تھے جو اب ہو رہے ہیں ویٹے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے وجہ سے سات ہزار سے زیادہ انفیکشنز روز دن نئے سامنے آ رہے ہیں ستتر کے آس پاس پرتی دن مرتیوں کی در ہوتی جاری ہے صرف دلی میں اس کے باوجود دلی میں جو پھیڑ ہے جو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مارک آٹ میں جی ہوئی ہے لوگ ایک دسٹرک کے اوپر لدے ہوئے ہیں یہ بہت ہی بہت ہی ڈسٹربنگ پکچرز ہیں اس کے وجہ سے پوری دلی میں کرونا کا خطرہ بہت بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے لوگ کرونا کے تمام نیمنا علی کا اُلنگن کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر جو کی آپ کے لئے خطرے کا سب سے بڑا سکنل ہے یقین مانیے کرونا ہونا اپنے آپ میں اتی بڑی ترازدی نہیں ہے جتنا کرونا ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس سے جوجنا اور اگر آپ اس بات کو لے کر سچے تو نہیں ہیں تو آپ سے زیادہ درباگیا پون استطیق میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ تمام باتیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لاجپت نگر کی تصویریں ہیں ابھی آپ دیکھئے بازار میں جو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے اس سے تو سپشت ہے کہ کسی کو کہیں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے اور یہی استطیق کا مویش دیش کے زالتر حصوں میں ہے اور یہ ہم سب کے لئے بہت بڑی خبر ہے ممبئی کے دادر کی آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں صبح صبح پڑی سنکھا میں لوگ یہاں باہر نکل آئے خریدداری ہو رہی تھی یہ دیکھئے دادر میں جو سبزی منڈی لگتی ہے جو کہ دادر کے فلائی آور کے ٹھیک نیچے لگتا ہے وہاں پر ایسی بھیڑ دیکھ کر تو آپ واقعی میں ڈریں گے ہی کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ نام کی کوئی چیز تو یہاں دکھائی نہیں دے رہی آپ سبزیاں لے کر گھوم رہے ہیں ماسک ضرور لگا ہے لیکن ماسک ناک کے نیچے ہے ایسے میں ماسک لگانے کا مطلب ہی کہہ رہ جاتا ہے اگر ماسک سے آپ نے ناک کو کور نہیں کیا ہوا ہے تو آپ اپنے لیے انفیکشن کو پوری طریقے سے کھول کر رکھتے ہیں ناکپور کے بازار کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویریں دیکھئے لالباگ مارکٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھئے ناکپور کی تصویر ابھی آپ کے سامنے ہے اتنی بڑی سنکھیاں میں جب لوگوں نکل کر باہر شاپنگ کریں گے سمان کھری دیں گے تو پھر ظاہر سے بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ کہاں سے ہوگی پتہانتے ہیں نایند موڈی بیہار کے اپنی تمام چنانوی سوہوں میں ہر وقت ایک ہی بات کہتے رہے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اپنی جان بچائیے جان بچے گی تو سب کچھ ملے گا دیکھنے ایسا لگتا ہے جیسے کہ لوگوں نے کرونا کو بائے بائے کر دیا ہے کرونا نے ابھی لوگوں کو بائے بائے نہیں کیا ہے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیے آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں دلی کے سوشل ڈسٹینسنگ ممکن ہو پا رہی ہے اس کی ایک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھا سوشل ڈسٹینسنگ ممکن ہو پا رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے اس وقت یہ اوروں کا سیزن ہے تو بڑی سنکھیا میں لوگ مارکٹ میں نکل بھی رہے ہیں لیکن یہ تصویریں اپنے آپ میں ڈراتی بھی ہیں کیونکہ یہاں پر آپ میرے کیمیرے کی نظر سے جو کیمیرے پرسنڈسنگ جو آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ان کی نظر سے آپ یہ دیکھنے کی کوشش بھی وہ آپ کو لگاتار کریں گے کہ کئی لوگ اس پوری بھیڑ کے اندر ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماسک صحیح طریقے سے نہیں لگایا ہوا جن کا ماسک گلے میں لٹکا ہوا ہے مارکٹ میں گھوم رہے ہیں اور یہ بھیڑ اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ دلی کے اندر اگر ہم پچھلے کچھ ہفتوں کی بات کریں تو دوبارہ سے دلی میں کورونا کے معاملے جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں اور پچھلے کچھ سمیسے سنکھیا کافی زیادہ ہو رہی ہے سنکرمت لوگوں کی ایسے میں اندازہ لگائیے اس بھیڑ کے اندر کئی سارے لوگ جو لاپروہیاں کر رہے ہیں ماس صحیح طریقے سے جو لوگ نہیں پہن رہے ہیں وہ کتنا زیادہ خطرہ نہ کول خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے کئی سارے لوگ یہاں سے اس بھیڑ میں نظر آئیں گے اور آئیے با آپ کو دکھاتے ہیں ممبئی میں دادر کا کیا حال ہے نمرتہ دوبے نے یہ رپورٹ فائل کی ہے معافی جگہاں بس ایک چھوٹا صحب رکھ لیتے ہیں اور پھر نمرتہ کی رپورٹ آپ کو دکھائیں گے